سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے چونکہ ابھی تک نہیں آیا جد صاحبان کی جانب سے مشافرہ جا رہی ہے تو اسی کے پیش نظر الیکشن کمیشن نے بھی انتقابی نشان لوٹ کرنے کا وقت آدھا گھنٹا اور پڑھا کر گیارہ بجے تک تواصی کر دی ہے آمنہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں جی آمنہ آدھا گھنٹا اور پڑھا دیا گیا ہے گیارہ بجے تک کہا گیا ہے بلکل جی آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے پیش نظر الیکشن کمیشن نے چوتھی مرتبہ جو ہے انتقابی نشان کی لوٹمنٹ کے حوالے سے وقت بڑھا دیا ہے اور اب گیارہ بجے تک تواصی کر دی گئی ہے سب سے پہلے سات بجے تک بڑھایا گیا تھا پھر نو کیا گیا تھا اس کے بعد ساڑے دس اور اب گیارہ بجے تک جو ہے ایک مرتبہ پھر الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے پیش نظر یہ وقت بڑھا دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے جو عملہ ہے اس کے جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ سارے نو میں تک فیصلہ آئے گا جس کے بعد تحال فیصلہ تو نہیں آیا مشاورت کا عمل بھی جاری ہوگا لیکن آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو انتخابی نشان کے حوالے سے جو الوٹمنٹ کا وہ وقت ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے کیونکہ اب صرف پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کو انتخابی نشان الوٹ ہونا ہے ان کی جانب سے ٹکٹ جمع کروائے جائیں گے ریٹرننگ آف سران کے پاس اور اب آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے گیارہ وجہ کا وقت کر دیا گیا ہے مزید وقت بڑھا دیا گیا ہے اور اگر تو فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آتا ہے یعنی بلے کا جو انتخابی نشان ہے وہ ان کو مل جاتا ہے تو وہ جو کین ڈیٹس ہیں وہ اپنا ٹکٹ جمع کروائیں گے ریٹرننگ آف سران کے پاس اور ان کو نشان الارٹ کر دیا جائے گا لیکن جو دوسری صورتحال ہوگی اگر فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن پھر جو پاکستان تحریک انصاف کے بکلا ہے جو بھی آئندہ کا لائے عمل ہوگا وہ ان کی جانب سے بتایا جائے گا اس وقت تمام تر جو نظریں ہیں وہ سپریم کورٹ اور پاکستان پر ہیں اور آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں بھی اس وقت کافی گہما گہمی ہے وکلا بھی موجود ہے دونوں اطراف کے اور ہر ایک فیصلے کا انتظار کر رہا ہے اور دوسری جانب ایک روس جو ہے اگر بات کیجئے کونسٹیٹیشن ایونیو کے دوسری سائٹ پر جو بلڈنگ ہے الیکشن کمیشن کی ان کی جانب سے اب بھی یہ فیصلہ سامنے آیا ہے اور ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق جو انتخابی نشان کی الارٹمنٹ کا جو وقت ہے وہ بڑھا کر گیارہ بجے تک کر دیا گیا ہے جی انتخابی نشان کی الارٹمنٹ کا وقت بڑھا کر ساڑھے تس بجے کہا گیا تھا بڑھا کر گیارہ بجے تک وقت میں تواصی کرتی گئی ہے اسی فیصلے کا انتظار ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا جائے تو پھر الیکشن کمیشن انتخابی نشانات کی الارٹمنٹ کا اعلان کرے گا اور اسی کے پیشن اثر آتیا گھنٹا مسید وقت آ کے کر دیا گیا ہے تواصی کر دی گئی ہے گیارہ بچے تک 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 سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے پی ٹے کو انتخابی نشان بلہ ملے گا یا نہیں آمنہ دوسری جانب پی ٹے کے جانب سے پلان بھی بھی تو تیار کر لیا گیا ہے کیونکہ پی ٹے نصریاتی میدان پہ ہیں آمنہ لی نے اپ ڈیٹ کیا شکریہ آپ کا اسامہ آپ بتائیے گا جیسے کہ آمنہ نے بھی کچھ دیر پہلے بتایا کہ جس طرح سے ویٹ کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کے جانب سے بھی اور پھر پی ٹے کا پلان بھی بھی تیار ہے کیونکہ پی ٹے نصریاتی بھی میدان میں ہے اور ان کے امیدواروں نے ٹکٹ بھی جمع کرائے ہیں تو کیا اس وقت کیا گہما گہمی ہے کیا وہاں پر چیموگویاں ہو رہی ہیں کیا باتشیت ہو رہی ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے دیکھئے بلکل پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمنٹ ہے بیریسٹر گوہر وہ اب سے کچھ دیر پہلے جب اپنے گھر سے واپس آئے تھے یہاں پر تو ان سے سوال ہوا تھا کہ کیا دیکھتے ہیں تو انہوں نے ایک بات کا اظہار کیا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بلے کا نشان انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کو مل جائے گا اور ہمیں عدیہ پر وہ پورا اعتماد ہے تو پاکستان تحریک انصاف اس چیز سے بلکل پور امید ہے کہ ان کو بلے کا نشان ایلوٹ ہو جائے گا اس خیال کا جو اظہار تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمنٹ بیریسٹر گوہر نے سپریم کورٹ کے اندر کیا تھا اور ابھی بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے بکلہ جو اندر موجود ہیں وہ اس چیز پر پور امید ہے کہ بلے کا جو نشان ہے وہ ان کو ایلوٹ ہو جائے گا جبکہ دوسری طرف جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں انہوں نے بھی دلائل اچھے دیئے تھے اور وہ بھی اس چیز پر ہیں کہ جو فیصلہ ہے وہ ان کے حق میں ہوگا تو دونوں طرف جو ہے وہ چہمہ گوئیاں اسی طرح کی چل رہی ہیں اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلہ ہیں وہ کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور ابھی جو ہے وہ سب کو صرف ایک ہی چیز کا انتظار ہے کہ فیصلہ جلد سے جلد سنا دیا جائے فیصلہ جلد سے جلد سنا دیا جائے اسی چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے اور وکلہ بھی موجود ہیں اور مشافرتی عمل بھی جا رہی ہے جہاں سے جد صاحبان کے جانب سے اس وقت مشافرت تو کی جا رہی ہے اور یہ پہلے ہی کہا گیا تھا کہ وقت درکار ہوگا اس حوالے سے مشافرت کے لیے کیا ایسا لگتا ہے کہ یہ آج ہی impossible ہو سکے گا کیونکہ مشافرت کا عمل بہت دیر سے جا رہی ہے اور دوسری جانبی لیکشن کمیشن بھی انتظار کر رہے ہیں اور وقت میں بھی تواصی کی جا رہے ہیں جی بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں یہ معاملہ تھوڑا پیچیدہ ضرور ہے اور اس کے اوپر جو مشافرتی عمل ہے اس میں عام طور کے اوپر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کئی کیسز میں جب عدالتی فیصلہ محفوظ ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا بہت وقت لگ جاتا ہے جزیز آپس میں مشافرت کرتے ہیں اور کیونکہ ایک چیز تو بیرل سمجھ آ رہی ہے کہ سپرین کورٹ جو ہوا مسلسل اس کیس کو سن رہی ہے کچھ پوائنٹس اکیف جسیز قاضی فائد عیسیٰ اوپن کورٹ میں بھی جب مقلع کے جانب سے آرگومنٹس دے رہے تھے تو اس کو لکھ رہے تھے تو اب یہ جو مشافرتی عمل ہے یہ جیسے ہی مکمل ہونا ہے تو پھر اس کے بعد جلس جو ہیں وہ آئیں گے کورٹ میں اور پھر اس کے بعد فیصلہ سنانا شروع کر دیا جائے گا اکیف جسیز قاضی فائد عیسیٰ کے سر براہی میں تین لکنی بینچ جس نے اس کیس کو سنا کافی تفصیل سے اس کی ہیرنگ ہوئی اور پھر اس کا جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کیا گیا ہم نے ایک جگہ پہ یہ بھی دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے کچھ الزامات بھی لگائے گئے لیکن پاکستان قاضی فائد عیسیٰ نے ان الزامات کو اوپن کورٹ میں ہی اس پروسیڈنگ کے دوران ہی ان کو رد کیا اور جواب دیا مثال کے طور پر نیاز اللہ نیازی نے ایک جگہ پہ یہ الزام لگا دیا بھری عدالت میں کہ میرا بیٹا آپ کے پاس لوگ کلرک کا انٹریو دنیا آیا اور آپ اس سے پی ٹی آئی کے حوالے سے سوالات کرتے رہے تو اس پہ پیوزیس قاضی فائد عیسیٰ نے یہ کہا کہ ہر ادارے کے اوپر اس طرح سے الزامات لگا کر اس کو کمزور کرنا جو ہے یہ نامناسب ہے پیوزیس قاضی فائد عیسیٰ نے پر یہ کہا کہ نہ ہی آپ کا بیٹا میرے پاس انٹریویو کے لیے آیا اور نہ ہی میں نے اس سے اس نویت کے یا اس طرح کے سوالات کیے کورٹ کی جانب سے کچھ اہم اوبزرویشنز بھی دی گئی جیسے جو پشاور ہائی کورٹ کا اختیار سمات ہے اس نے کس طرح سے اس کو استعمال کیا پھر اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ کے الیکشن کمیشن کے حوالے سے اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشن کے وطیل نے یہ کہا کہ اس طرح کا فیصلہ دیا گیا جس سے یہ لگا کہ جیسے الیکشن کمیشن ہے وہ اب کسی بھی سیاسی جماعت کے انٹرپارٹی الیکشنز کو جانچ ہی نہیں سکتا یا ان کو دیکھ ہی نہیں سکتا اور پھر کچھ اہم سوالات اور بھی ہیں جس کے اوپر کورٹ کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا یا مثال کے طور کے اوپر پی ٹی آئی کے حوالے سے جیسے قاضی فائیشہ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ویسے تو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی ہے لیکن یا کہ اپنے ممبران کو جو ہے وہ تحریک انصاف میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی پھر اس کے بعد جیسے قاضی فائیشہ نے یہ بھی کہا کہ انٹرپارٹی الیکشنز کہاں پہ ہوئے کون سا وینیو تھا اس حوالے سے بھی ممبران کو نہیں پتا تھا کچھ پرانے تحریک انصاف کے ممبران بھی کورٹ میں پیش ہوئے جیسے اکبر اسبابر وکیل کے ذریعے پیش ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ میں گیا کاغذاتے نمزدگی حاصل کرنے کے لیے ریکرس کی لیکن نہیں دیئے گے کچھ اور ایسے ممبران جو انیس سو چھانے میں سے پاکستان نینٹین نینٹی سکس سے پاکستان تحریک انصاف جب بنی اس سے کچھ ہفتوں بعد انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی اور ایک ایک مسلسل پی ٹی آئی کے ساتھ رہے انہوں نے بھی اوپن کوٹ میں پیش ہو کر یہ کہا کہ ہم نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہم انٹرہ پارٹی الیکشنز میں حصہ لینے چاہتے ہیں ہمیں کاغذاتے نمزدگی نہیں دیئے گئے اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلا کہ پھر وہ پرسکٹیا ہڈاپ دیا جا تو اسی بنیاد کے اوپر پھر الیکشن کمیشن سے انہی بانی ممبران میں رجوع کیا انٹرہ پارٹی الیکشن کے اوپر اعتراضات اٹھائے اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا پھر اس کے بعد یہ مقدم آبازی شدی ہو گئی پشاور ہائی کورٹ میں اور پھر پشاور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینٹس کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن نے اپیل فائل کی اب چیز جسس قاضی فالیسہ کے سردرہی رکنی بینٹس نے آج